خواتین اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں داخل کرا دیتی ہیں نا اتکل ایسے ادارے بن رہے ہیں ڈے کیئر نام ہے کیا نام ہے بی بی کیئر ڈے کیئر نام سے بھی شاید ادارہ ہے بارلک ہمیں کسی ادارے سے وہ نہیں ہے خواتین اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں جمع کرا دیتی ہیں صبح کیوں کرا دیتی ہیں بھئی جاپ کرنی ہے میں نے تو یہ کلچر کہاں سے آیا ہے کیا یہ فطرت یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس ماں نے جنا ہے وہ اپنا بچہ کسی دوسری عورت کے حوالے کرے اور وہ جو عورت اس انسٹیٹیوٹ میں جا کے آپ کے بچے کو پالے گی وہ اپنا بچہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں داخل کرا دے یہ کیسی بات ہوئی بھائی اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ دوسری والی جو عورت ہے نا جو آپ کے بچے کو ادارے میں پال رہی ہے تو وہ اپنا بچہ وہ جنے ہی نہیں تو یہ بھی ظلم ہے وہ کیوں نہیں جنے اس کو اولاد نہیں چاہیے کون اس کا سہارا بنے گا بڑھاپے میں کومن سینس کے خلاف ہے میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا کہ جائز ہے یا نا جائز ہے بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر کومن سینس کے خلاف ہوتی ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اللہ تیرا بڑا فضل ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ مغربی محول سے متاثر نہیں تھا ہمیں تو اپنی والدہ کے پراتھے یاد آتے ہیں کہ احساس پوری زندگی ماں بچپن سے گوت جو لیتی ہیں تو پوری زندگی پھر ماں اپنی بچے کو نہیں چھوڑتی ہے ایسا تعلق ہوتا ہے ماں کا بچے کے ساتھ بچپن کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں ماں کے ساتھ ہم جب گھر میں آیا کرتے تھے اسکول سے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا تھا امی کہاں ہیں دیکھو ماں کا اللہ نے کیسا بچوں کے ساتھ رشتہ رکھا ہے بچپن سے گود میں فیڈ کرانا اس کو پھر بچہ ماں سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ بچے جب گھر آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں امی کہاں ہیں دو منٹ کے لیے امی شاڑ ہو گئی بچہ ادھم مجھا دیتا ہے گھر میں ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے آتے ہی بھئی امی کہاں ہیں سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے ماں کو یہ جو اتنا قریبی رشتہ ہے آپ جوب کر رہی ہو آپ جوب پر اپنی اولاد کو جوب اولاد پر جوب کو ترجی دے رہی ہو کتنے پیسے کمالیں گی بھئی آپ گھر کا نظام سارا تباہ و برباد ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں باہر سے آ رہی ہیں تھوڑے دن کے پیسے کمالیے اور مردوں کو کمبخت بنا دیا جب بیگم کمائی گی تو مرد کہے گا آدھا تم آدھا میں تو اپاہج ہوں گے نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ جن کی بیویاں جوب کرتی ہیں وہ مرد خراب ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بہت سی اچھی خواتین ہیں جو جوب کر رہی ہیں کوئی ان کی نیتیں غلط نہیں ہیں اور ان کے مرد اپنی پوری ذمہ داریاں پھر بھی پوری کرتے ہیں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ کلچر آہستہ آہستہ مردوں کو اپاہج بنائے گا کہ نہیں بنائے گا کب تک نیک رہیں گے یہ کچھ وقت کے بعد جا کر مرد کمانا بولو نا یار چھوڑ دے گا اور چھوڑ دیا ہے فلپائن میں دیکھو سب عورتیں کماتی ہیں مرد سب اپاہج بن کے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں کیا یہ حقوق نسمہ ہیں یہ خواتین کی آزادی ہے جس طرف تم لے کے جا رہے ہو عورت کی سب سے زیادہ عزت اس کی اولاد کرتی ہے اگر اس کی اولاد نہیں ہیں ایک تو ہے نا اللہ کی طرف سے کسی کو اولاد نہیں ملی وہ آزمائش ہے اس کا اللہ بدلہ قیامت کے دن دے دے گا اس کو لیکن اپنے اختیار سے یہ کرنا سب سے زیادہ عورت قابل احترام کس کے لیے ہے اولاد کے لیے عورت کو حکوم ہے شہر کی اطاعت کرے عورت کو حکوم ہے بھائیوں کا کہنا مانے لیکن جب اس کے اولاد ہوتی ہے تو پھر عورت کو یہ نہیں ہے کہ اپنے اولاد کا مانے پھر اولاد کو حکوم کیا ہے ماں کی مانن کے چلو تو عورت کی تو حکومت ہے یہ اپنی اولاد پر اس کے علاوہ تو کسی پر نہیں ہے اسی اولاد سے روک دیا اس کو اب جو اداروں میں بچے پلوا رہی ہیں وہ کتنے بچے پال لیں گی وہاں پر ظاہر ہے اس کے خرشے بھی ہوتے ہیں